موسیقی 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 ہے آپ کا کیس بھی انہی کے پاس اور وہی لوگ سب کچھ دیکھ رہے ہیں جی بلکل انہی کے پاس ہے اور انہی نے جو ہے وہ اس کو کر کے تو میرے ساتھ کافی انہوں نے تعاون کیا اور مجھے انہوں نے وہ ٹویٹ کو میری انہوں نے ری ٹویٹ کیا اس کو پورٹ کیا اس میں انہوں نے بتایا کہ کس کس طرح یہ لوگ آپریٹ کرتے ہیں تو وہ لوگ اس سے اویر رہے ہیں ٹھیک ہے اچھا ٹھیک بٹسہ بات پاکستان نے جنوبی افریقہ کے خلاف ٹی ٹویٹی میچ بھی جیت لیا پہلا اور محمد رزوان جم کر کھیلے ہیں دب کر کھیلے ہیں دبا کر انہوں نے اپنی بیٹنگ لیا اور ایک انڈ سے وکٹس گرتے رہے دوسرے انڈ سے محمد رزوان نے ہمت نہیں آ رہی فہیم اشرف فہیم اشرف ان کے درمیان ایک اچھی مغبوت پارٹنشپ لگی جس کے بعد پاکستان میچ میں واپس آیا ورنہ ایک سو بتیس پر پاکستان کے پانچ اوٹ ہو چکے تھے آہ آغاز محمد رزوان کی بیٹنگ سے ہی کریں کہ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اور پھر ایک دو چیزیں بڑی امپورڈن ہیں آپ پہلے اس پہ بات کریں پھر میں فقر کے اوپر آتا ہوں دیکھئے آہ رزوان کا جو اٹیٹیوڈ ہے نا never say die کا اٹیٹیوڈ ہے never give up والا اٹیٹیوڈ ہے اور پیور فائٹ ہے اس کی فیلڈنگ میں اس کے چلنے پھرنے میں اس کی بیٹنگ میں اس کے ٹوٹل جو اس کی آؤٹلوک ہے body language جو ہے وہ بڑی مطلب not giving up والی ہے کہ not at any cost ٹھیک ہے اور جب تک کوئی ٹیم جیت نہ جائے تو تب تک کوئی یہ نہ سوچے کہ ہم جیت گئے ہیں اس کا اٹیٹیوڈ یہ ہے which is perfectly you know the kind of اٹیٹیوڈ جو کہ ہونا چاہیے ہر پلیر کا so full marks to him outstanding اس نے batting کی keeping بڑی اچھی کی نواز کی بول پہ ایک بڑا شاندار کیج کیا انہوں نے بڑا مشکل awkward کیج تھا اور اس کے بعد جس طرح اس نے جو بیٹنگ میں آکے کھیلا سامنے سے وگٹس گرتے رہے but کسی بھی moment پہ آخری چار overs میں پانچ overs میں پاکستان نے 70 کے قریب runs کرنا ہے اس میں جتنا وہ کام رہے ہیں جتنے اس نے selective hitting کی all fall نہیں hit ہے ہماری selective اچھی short selection کے ساتھ score کیا ہے تو یہ highly you know it speaks volumes of the kind of ability جو رزوان کی ہے تو میں تو بہت جو ہے نا feel کرتا ہوں کہ پاکستان کو بہت زبردست ایک ویٹ کی پر batsman مل گیا ہے جو game کو سمجھتا بھی ہے اور اس کے ساتھ determination اس کی بہت زبردست ہے وہ آخر تک جاتا ہے وہ یہ بیچ میں آپ اس سے بیچ میں نہیں فیصلہ نہیں لے سکتے وہ آپ کو آخر تک لے کے جاتا ہے اور یہ بہت ضروری ہے اور اس طرح کا player ہر format میں successful ہوتا ہے اچھا سلمان یہ جو ان کی batting کا انداز ہے گدشتہ جب سے وہ surface drop ہوئے اور وہ ٹیم میں واپس آئے بہت زیادہ ان کے اوپر تنقید بھی کی گئی ہم لوگوں نے بھی کی بہت سارے جو میڈیا میں بھی social میڈیا پر جو بھی cricket دیکھنے لکھنے پڑنے والے تھے انہوں نے بہت زیادہ تنقید بھی کی لیکن آپ کو کیا فرق کیا نظر آتا ہے کس چیز نے رزوان کو اوپر اٹھایا ہے اور ان کے کھیل میں تبدیلی جو آئی ہے اس کے پیچھے کیا حکمتی عملی ہے اور کیا خاص تبدیلی ہے دیکھیں مینتی تو وہ شروع سے ہیں first class cricket بڑی regular کھیلتے ہیں جب بھی واپس آئیں گے آپ دیکھیں کہ جو بھی domestic چل رہی ہوگی وہ فوراں اس کا حصہ بن جائیں گے وہاں پر وہ attitude بہت count کرتا ہے کچھ players ہوتے ہیں جب وہ domestic کا time آتا ہے وہ ایک دو matches کھیلتے ہیں and then they think کہ یار نہیں میں اب ذرا بڑا rest لے لوں اس کو یہ اتنا ضروری نہیں ہے میں نے پاکسن ڈی میں تو کھیلنا ہے but this guy has a different attitude towards the game you're fully professional ہے ادھر بھی اس کی intensity یہ ہی ہوتی ہے اس کی intensity change ہی ہوتی یہ practice بھی کر رہا ہوتا تو اس کی intensity یہ ہی نظر آئے گی جو آپ کو ground میں نظر آگیا تو یہ ایسے pluses ہیں پھر he has a good brain یہ زینی طور پر یہ match جو ہے نا کسی time پہ اپنے آپ سے یہ نہیں کہتے کہ یہاں پر chance نہیں ہے ہر وقت positive رہتے ہیں تو یہ وہ چیزیں ہیں جو player کے اندر ہے جب یہ composition ہو ان ساری ingredients کی تو پھر اس کا chance ہی ہوتا ہے کہ وہ consistent performer ہوگا ایک بہترین player ہوگا سونر اور لیٹر he will be up to a level جہاں پر لوگ اسے دیکھنا چاہتے ہیں and he is climbing very fast پچھلے چھ مہاں میں بڑی زبردست rate سے وہ اوپر جا رہے ہیں in terms of consistency in terms of ability بڑی ہٹے بھی مارنے لگ گئے ہیں جب ضرورت ہوتی ہے چھکا بھی مارتے ہیں defense بھی اچھا کرتے ہیں running between the wicket بھی اچھی ہے keeper بھی world class ہیں فیلڈر بھی ہیں تو سب کچھ ہی اللہ نے رضوان کو دیا اور ماشاءاللہ بڑا اچھا utilize کر رہا ہے فخر کو نمبر تین پر کھلایا گیا ہے آپ اس فیصلے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں بڑسا بارڈر کیا آپ نکالنا چاہیں گے اس سے کہ کس طرح سے ہم اس کو اب دیکھیں نا جس طرح سے رضوان کی فارم چل رہی ہے بابر اعظم ہے تو ٹاپ آرڈر تو پاکستان کا ایسا پیک ہو گیا ٹی 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 کرگٹ میں کہ اب پھر اگر رضوان کو چھیڑتے ہیں وہ نیچے آئیں گے بابر کا بیٹنگ آرڈر چینج کرتے ہیں وہ بھی مسئلہ ہوگا پھر فخر کو ہم مگر باہر رکھتے ہیں یا ان کو ان کا نمبر نیچے لے کر آتے ہیں تو وہ بھی مسئلہ ہوگا اگر ہم آپ نکل کہا کہ شرجیل اور فخر کو کھیلنا چاہیے اگر وہ دونوں آتے ہیں تو پھر یہ دو اس وقت جو اوپن کر رہے ہیں یہ کہاں جائیں گے دیکھئے اس کو اگر پوزیٹیوی دیکھیں تو آپ کے پاس چار پلیئر ایک جیسے مطلب بہترین پلیئر ہیں آپ کو سمجھ نہیں آری میں کس کو کھلا ہوں تو یہ ایک اچھی پرابلم ہوتی ایک اچھا سردرد ہے یہ بھی اس قابل ہیں کھیلنے کے وہ بھی ہیں وہ بھی سکور کر رہے ہیں تو چلو جو کر رہے ہیں ابھی وہ ہی کھیلتا رہے ہیں کہ ٹیم کمبنیشن جو بنا ہوا جیت کا وہ ڈسٹرب نہ ہو but the good thing is کہ وہ باہر والے بھی ہیں وہ بھی بہت highly skillful ہیں اور match winners ہیں اور فخر جس طرح کی وہ form میں تھا وہ open کر سکتا تھا بابر اس میں بھی one down آ سکتا تھا but بابر chose to open because وہ کر رہا ہے کافی سال سے so there is not much to point out as being wrong or right at the moment ایک تو ٹیم جیت رہی ہے دوسرا سارے form میں ہے تو کسی کو صحیح غلط کا وہ ابھی بنتا نہیں ہے pointing out کرنا i think the important thing is کہ پاکسین ٹیم جیتی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی ساؤت اپری کا کی ٹیم وہ چیز نہیں ہے بھائی بات یہ ہے کہ international match ہو رہا ہے we don't have the choice کہ اُدھر سے کون کھیلتا ہے اگر ان کے پلیرز کچھ کہیں league cricket میں بزی ہیں IPL میں آگئے ہیں تو they have to play جو باقی ہیں ان کے ان کی بھی مجبوری ہے اور جی ٹیم گئی ہے اس نے بھی کھیلتا ہے تو the good thing is that there was a game international game جس میں سارے international players کہہ رہے تھے کہ پاکسین won that game اور اس کے پاکسین کو points ملیں گے اور آگے پاکسین کی ٹیم ٹی ورڈ کپ کلے اپنی preparations کار رہی ہیں دوسری طرف بھی چانس ہے کہ نئی lot میں سے ہونے کچھ پلیرز ملیں ان کے ایک دو پلیرز نے بہت اچھی کرکٹ کے لیا کلاسین نے بڑی عالی ایننگ کھلیا مارگرم نے بڑی عالی ایننگ کھلیا ملان نے اچھا سٹارٹ دیا ہے اس کی پوزیٹیو سائیڈز بھی ہیں جب کچھ پلیرز league cricket میں چلے جاتے ہیں تو ان کی ریپلیسمنٹ جو آتی ہیں انہیں موقع ملتا ہے انٹرنیشنل کرکٹ میں آکے اپنی سکلز کو دکھانے کا اس platform کے اوپر so this is the positive that you can take out of it or i think nothing wrong in it اور اس کے علاوہ the good thing پاکستان جیتا ہے آج پاکستان نے جو میہ جیتا ہے نا پانچ last over balling کے اور پانچ last over batting کے یہ دو سیشنز میں پاکستان نے میہ جیتا ہے ٹھیک ہے اچھا آپ نے پانچ over جو balling کے سیشن کی اس کی بات کے اس کے عداد و شمارت بہت مزدار ہیں کہ پاکستان کے fast پاکستان کا جو pace attack ہے ابھی میں پڑھ رہا تھا مزد نے مزدار ارشد صاحب نے ٹویٹ کیا تھا کہ شاید پاکستان ٹی ٹوینٹی cricket میں جو ٹیسٹ پلنگ نیشن ہے شاید واحد ٹیم ہے کہ جو دو سو سے زائد رنز ان کو نہیں ہوئے ہیں اور پاکستان کے آج بھی pace attack نے ایک مطلب پھر جب یہ لگ رہا تھا کہ وہ دو سو سے زائد رنز کر سکتے ہیں ساؤت افریقہ کے ٹیم comeback کیا ہے اور جنوب افریقہ کو روکا تو اس pace attack کے حوالے سے آپ کیا رائے رکھتے ہیں اس وقت جیسی صورتحال openers کے پاس نظر آتی ہے کہ چار openers آپ کے پاس نظر آ رہے ہیں لیکن آپ صرف کھلانے آپ نے دو ہیں pace attack میں بھی ویسی ہی آپ کو جو ایک choices ہیں وہ تو نظر آتی ہیں دیکھئے نظر آتی ہیں لیکن as you know جیسے جیسے یہ کھیلتے جائیں گے experience آئے گا اور بہتر سے بہتر ہو جائیں گے death balling پاکستان کی شروع سے strength رہی ہے ان ballers میں بھی نظر آتی اور جب yorkers کھا رہے تھے تو دونوں کی speed 145 plus ہا رہی تھی شاہین نے 150 پہ بھی ball کیا that is a good sign کہ towards the end زیادہ تیز balling کر رہے ہیں اور accurate balling کر رہے ہیں اور یہ ہمیشہ سے پاکستان کی strength بھی رہی ہے اور جتنا مرضی match میں awkward position ہو جائے جب آپ victory نہیں شروع کر دیتے ہیں تو آپ match میں واپسی شروع کرتے ہیں most of the time and that is the best formula to win is to get people out جب آپ کسی کو out کر دے ہیں تو نہ صرف ان کے run رکھتے ہیں ان پر pressure بھی آتا اور نئے آنے والے کے لیے بہت بہت ساری مشکلات ہوتی ہیں so یہ ایک attacking mindset ہے جس کو پاکستان سے شروع سے relate کیا جاتا ہے god gifted ہے یہ پاکستانی ballers کو and i hope it carries on کیونکہ آگے اس سے اچھی ٹیم میں آئیں گی اس سے اچھے مقابلیں آئیں گے یہ جتنا experience ہوگا death balling کا pressure میں balling کا اتنا آگے فائدہ ہوگا سلمان صاحب جو پانچ over batting کے ہیں آپ نے کہا کہ دس over کا session جو ہے یہ پاکستان نے match جیتا ہے اس وجہ سے پانچ overz آخری balling کے پانچ overz آخری batting کے تو جو آخری پانچ overz batting کے ہیں وہاں پر کیا چیز dominant کیا ہے ناتجربہ کاری south afrika کی طرف سے وہ rai وہ روک نہیں سکے پاکستان کو یا پھر کوئی بہت غیر معمولی batting پاکستان کے بلے بازوں نے کیا ہے دیکھئے balling بھی ordinary تھی اس کی بہت تعریف نہیں کی جا سکتی اس میں full tosses بھی تھی اس میں wavered balling بھی تھی اس میں length بھی miss کر رہے تھے اور widez بھی extras بھی دے رہے تھے لیکن at the same time پانچ overz میں 69 runs چاہیے تھے اور پانچ وکٹس کرے ہوئے تھے تو اس میں بڑی شاندار partnership ہے رزوان کی اور پہیم کی پہیم نے بھی یا اس نے 20-25 ہے بٹ اچھا کھیل ہے strokes مارے ہیں جہاں پہ ضرورتی boundary کی وہاں لگائی ہیں پھر جو last 3 overz میں 38 رہتا تھا وہاں پر جو رزوان نے اور فہیم نے 2 overz میں runs کی ہیں وہ اتنا قریب لے گئے match کو کہ last میں تو بالکل pressure ان کے اوپر آ گیا ہوا تھا so i think کہ جو credit ہے وہ رزوان کو اور فہیم کی partnership ہو جاتا ہے اور obviously یہ blend ہے پاکستان کی بہت اچھی batting اور south afrika کی inexperience balling اچھا سلمان صاحب یہ جو south afrika کا pace attack ہے مطلب آپ جب دیکھ رہے ہیں باہر بیٹھتے ہوئے پاکستان کی ٹیم کھیل رہی ہے ٹھیک ہے ہم نے start runs کیے ہیں لیکن آپ کو لگتا نہیں ہے کہ اگر یہ زیادہ اچھی balling آپ کے مخالف میں ہوگی اور اتنی اچھی performance دیں تو آپ ایک انفرادی حیثیت سے بھی آپ پھلتے پھولتے ہیں نکھرتے ہیں آپ کی صلاحیتوں میں نکھار پیدا ہوتا اگر جتنی مشکل حریف آپ کا تگڑا اور سخت حریف آپ کے خلاف ہو ظاہر ہے دیکھئے جب آپ مشکلات میں پڑھتے ہیں تو آپ زیادہ مضبوط ہو جاتے ہیں اسی طرح جب آپ اچھے ballers پر practice کریں گے اچھے ballers کے ساتھ practice میں two cricket کھیلیں گے ان کے خلاف کھیلیں گے تو جب آپ ان کے خلاف out نہیں ہوں گے ان کے خلاف runs کریں گے تو آپ کا confidence سکائے ہائے چلا جاتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ یہ پلیئر کی چوئس نہیں ہے what you get in opposition you don't have control over it اب جو سامنے آگیا آپ نے کھیلنا ہے تو اس لیے ہم پلیئر کو اس پہ کوئی blame نہیں کر سکتے so whatever there is they have to win or they are trying their best and they are winning you bring جو بندہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹیم نہیں ہے تو پھر وہ خود کھیل لے ہم سے جس کو لگتا ہے کہ ٹیم نہیں ہے بھئی اپنی لے آؤ اپنی لگ جائے گا so یہ باتیں کرنا جو ہے یہ جو اچھی بات نہیں ہے اچھا ایک بھر سب یہ جو ہے نا کہ ساؤٹ آفریقہ کی ٹیم کمزور کیوں ہے یا وہ جو ماضی کی ان کی بڑے بڑے کھلاڑیوں کی ایک روایت ہے جو ایک ایک بلکل رجحان ان کی cricket میں نظر آتا ہے اس وقت وہ کیوں نہیں ہے ہم نے یقیناً یہاں پر اس حوالے سے تفصیلی گفتگو کی آپ نے ڈیویڈ ویزے کا نام بتایا کائل آبٹ کا نام بتایا آپ نے کئی اور ہاں ریلی روسو کئی اور پلیئرز کے نام بتایا تو وہ جو بھی اس وقت ہمارے ساتھ لوگ سیشن میں موجود ہیں اگر وہ ہمارے اس سے پہلے والے پروگرامز دیکھیں گے تو ان کو نظر آ جائے گا کہ ہم نے جو جس پر لوگ بات کرتے ہوئے بھی کتراتے ہیں ذرا ہچکچاتے ہیں بڑے وضاحت کے ساتھ بیان کیا کہ اصل میں ساؤت آفریقہ کے کرکٹ کے مسائل کیا ہیں اصل مسائل کیا ہیں جس کے اوپر لوگ بات نہیں کرتے ہیں تو یہ وہ جو تمام لوگ جو اس وقت ہمارے ساتھ ہیں اگر وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس کا پسمنظر کیا ہے ساؤت آفریقہ کی تمزوری کا پسمنظر کیا ہے تو براہ کر ہم ہمارے پچھلے پروگرامز دیکھیں صورتحال واضح ہو جائے گی اسمان قادر آج خاصے مہنگے رہے ہیں بڑھ ساب دیکھیں یہ inexperience ہوتا ہے جب آپ اپنی strength سے اٹھتے ہیں کبھی تباہر ہوتا ہے کہ آپ as a young cricketer آپ اچھی performances دیتے ہیں تو دو تین چار پانچ میچ جب آپ کے اچھے جاتے ہیں تو آپ پھر کچھ زیادہ کچھ different کرنا چاہتے ہیں یہ آپ کا inexperience ہوتا ہے اس کی strength ہے fight balling کرنا batsman کو entice کرنا آج اس نے تیز balling کی کوشش کی جس میں short بھی گرے اور full length میں بھی ball گرے آج اس کی trajectory low تھی یہ اس کی strength نہیں ہے یہی تو problem شہد آپ کا چل رہا ہے تو سوچ کے بیٹھ کے اس سے کرنے والی بات یہ ہے کہ آپ اپنی strength پہ رہیں consistent رہیں اس کو نہ چھوڑیں جہاں سے آپ کو فائدہ ہو رہا ہے team کو فائدہ ہو رہا ہے جب آپ اس کو change کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ پچھلا بندہ کیوں باہر ہوا ہے جو پاکستان کی team میں پکا player ہے جو اس کی batting بھی اچھی ہے fielder بھی outstanding ہے baller بھی اچھا ہے لیکن آج کل فارم نہیں ہے اس کی reason یہ ہے کہ اس کی trajectory ایک ہو گئی سو آپ نے اپنی strength نہیں چھوڑنی آج وہ جو loop کے ساتھ spin کرنے کی کوشش کرتے تھے آج انہوں نے وہ گندے زیادہ نہیں کیا آج تھوڑی تیز balling کر رہے تھے جس کی ویسے مار پڑی ہمیں ٹھیک ہے تو یہ تو پھر اس کے لیے سیکھنے والا مرل ہے اور جس طرح ایک batsman اپنی basics سے نہیں ہٹتا جو اپنی اس کی بنیاد ہے runs کرنے کی اس سے اگر وہ ہٹتا ہے تو اس کو مسائل کے سامنا کرنا پڑتا ہے وہی بالکل وہ جو فارمولا ہے وہ آپ کے خیال میں ballers کے اوپر بھی لگتا ہے اگر baller بھی اپنی basics سے ہٹے گا تو مسائل کے شکار ہوگا حافظ جی کسی بھی life life کی walk in any walk of life آپ کچھ بھی کام کریں جب آپ basics سے ہٹیں گے you will always have problems life کا basic ہے to pick the right things اور جب ہم as people ہم انسان غلطی کرتے ہیں چاہے وہ جذبات میں کریں چاہے intentionally کریں چاہے unintentionally کریں جب ہم life کے basic اسکولوں سے ہٹتے ہیں ہمیں بھی life میں problems ہوتے ہیں تو جو بھی ہم زندگی میں کرتے ہیں وہ زندگی کا حصہ ہے جس کام کو بھی کریں گے اگر اس کے basic سے ہٹیں گے تو وہ پھر basic ہمیں بتائے گا کہ میں basic کیوں کہلاتا ہوں کہ میرے بغیر کام نہیں چلنا تو وہ یاد رکھتے ہیں محمد نواز کی واپسی تو ٹھیک رہی ہے بڑھ سا پھر میرا خیال آج بھی چار آورز میں انہوں نے 21 رنس دیئے دو وکٹس لیئے بیٹنگ میں وہ اتنا پر فارم نہیں کر پائے ہیں لیکن دو وکٹس انہوں نے ضرور لیے ہیں دیکھیں اچھی بولنگ کر رہے ہیں لیکن وہ بہت capable batsman ہے I expect more from him as a batsman لیکن وہ تھوڑے subdued لگے آج تو خیر پہلی بول پہ بندہ اٹھ ہو جائے you cannot say anything کوئی بھی ہو سکتا تو اس پہ پھر بات کریں گے میرا خیال ہے کہ پاکستان نے اچھا مات جیتا ہے مر پر وقت کم ہے let's move on to the IPL game ہمارے بہت سارے بہت سارے بیورز بہت سچانے والے یہاں پر expect کرتے ہیں although کہ آج دن کچھ اتنا hectic گزر ہے different چیزوں میں occupied کہ میرے دونوں میچ پورے نہیں دیکھ سکا اچھا کچھ لوگ اس بات کو mind کر جاتے ہیں لیکن مجھے اس میں کوئی آر نہیں پیل ہوتا کہ جب میں یہ کہتا ہوں کہ یار میں ہے کیونکہ دیکھیں بھائی جب اتنی کرکٹ ہو رہی ہو اور آپ کے اپنے بھی کام ہو چیزیں بیچ میں آ جاتی ہیں and you cannot always be there so it's better to tell you guys کہ میں نے کیا دیکھا اور کیا نہیں دیکھا دیکھیں انڈیا میں جو IPL کا آج میچ تھا چینے ہی سپر کنگز اور اس کا ڈیلی کیپٹلز کا رشاپ پانٹ جو ہے نئے کیپٹن ہے اور بڑا انٹیسپیٹیٹڈ تھا کہ وہ کیسے رہیں گے ایک زبردست آؤٹنگ ان کی رہی اور جو ایک کیپٹن کی خواہش ہوتی ہے کہ جب میں میچ شروع کروں تو یہ یہ چیزیں میری چل جائیں تو اس نے وہ ہی دو جگہوں سے میچ جیتا ہے ایک اس کے دونوں ٹاپ کے جو بولرز تھے ان کو تیس سے کام رنز ہوئے ایک کو چوبیس ہوا ہے اور ایک کو شاید ستائیس ہوا ہے یا ایک کو بائیس ہوا ہے ایک کو چوبیس ہوا ہے اور انہوں دونوں نے دو دو وکٹس لی ہیں ووکس نے اور اس کے ساتھ جو ان کا نیا لڑکا ہے جو ان کے لیے اٹیک کر رہا تھا عویش خان عویش خان تو دونوں نے آپ دیکھیں کہ انہوں نے آغاز میں ہی ان کی وکٹس بھی لی ہیں اور ساتھ میں رنز بھی نہیں دیئے سو ایک وہ جو ایک فلوئنگ سٹارٹ ہوتا ہے نا وہ ڈینائے کر دیا انہوں نے چنہی سوپر کنگز کو اب چنہی سوپر کنگز ایک بڑی منجوی ٹین اور کم بیکوں کے شہدادے ہیں وہ سارے کسی بھی پوزیشن سے واپس آنا ہونا تو وہ ایسی ایکسپیرینس اور زبردست کرکٹرز ہیں کہ وہ واپس آتے ہیں لیکن پھر جب میں نے آپ کو کہا ہے نا کہ کیپٹن کی چاہت ہوتی ہے دو چیزیں اچھی ہو جائیں نا تو میں اچھا گزرے گا تو وہ دو چیز ایک چیز تو بولروں نے سٹارٹ کر دیا پھر جب ان کی بیٹنگ آئی ہے دیلی کیپٹلز کی پھر تو انہوں نے کمال ہی کر دیا یعنی ایک سو اٹھتیس رنز کی پارٹنشپ اور کیا خوبصورت اننگز کے لیے وہ جو ہے ہمارا یہ شہتھر دہوان پرتوی شاہ پرتوی شاہ کی فارم کے اوپر بڑی ڈیبیٹ چل رہی تھی کہ وہ نیٹس میں نہیں جا رہے ان کو پروбلم ہو رہی ہے رکی پونٹنگ کا بھی انٹیرو میں نے دیکھا کہ میں نے اسے کہا کہ تم نیٹس میں چلو تو اس نے کہا I don't want to bat دیکھیں دیکھیں وہ کوچھ وہ تھوڑے خود لگ رہے تھے کہ یار میں نے اسے کہا batting کرو اور اس نے مجھے منع کر لی لیکن at times you have to trust the player جب player کی اتنی ability ہو تو جب وہ کہے کہ یار I don't feel like practicing تو you have to say yes as a coach کیونکہ وہ بھی اپنے آپ کو جانتا ہوتا ہے اس نے ایک performance دیا over the year تب وہ یہاں تک پہنچا ہے تو اس کو اپنے characteristic کا idea ہوتا ہے کہ کس time میرا کیا دل کر رہا ہے یا مجھے اس time کس چیز کی ضرورت ہے اور at times ورندے کو ذرا spare کر دیا جائے مدان جنگ سے تھوڑی دیر باہر رکھے واپس لائیں تو اس کی strategy بہتر ہو جاتی ہے تو I think he took the right decision and the boy looked a million dollars کمال اس نے high shot aim آ رہی ہے 190 کے قریب اس کا strike rate ہے اور دوسری طرف دھون اتنا زبردست وہ batsman مجھے تو وہ ایسے ہی بہت پسادنا جتنا وہ stylish ہے پھر جس طرح کہ اس نے باریاں لینے شروع کر دی ہیں فارم میں آ گیا ہے اور I think وہ اوپر سے یا اوٹ کلاس ہو گئے چنہی سوپر کینگز کو دونوں balling میں بھی اور batting میں بھی starting میں انہوں نے ڈیلی کیپٹلز اوٹ کلاس کیا ہے so full marks to them زبردست یعنی کہ دونوں طرف سے جن کا جو top order ہے اس order نے disorder کر دیا بالکل آپ دیکھیں نا کہ ڈپلیسز اور گائی کوات جو تھے وہ zero and five تو وہ start تو نا جو expected تھا پھر rebuild دیا اس کو موین علی نے اور سوریش رائنا نے اور رائنا بہترین players میں سے IPL میں بہت زیادہ ان کا record شاندار ہے اس نے جس طرح کہ اس کی reputation ہے کہ وہ خساوا match نکالتا ہے اس نے innings کو built کیا ایک respectable total دیا حالانکہ آج دونی نہیں چلے جن کا میں بھی دیکھنا چاہ رہا تھا اور ساری دنیا ان کو پسند کر کیا اور لوگ دیکھنا چاہتے لیکن پھر بھی ایک اچھا total تھا 188 in any condition is a good total بہرحال تعلیم پڑے گی یہاں پر پرتوی شاہ اور شیکر دون کی انہوں نے تو ایسے کھیلا جیسے کوئی بات ہی نہیں اچھا بٹسر ایشوین کا آغاز اچھا نہیں ہوا ان کو بہت رنز ہوئے ہیں 47 رنز ان کو نکلے ہیں چار آورز میں تو اس کو گیمز میں بہت زیادہ پین پوئنٹنگ نہیں کرتے دیکھیں ہمارا انیلیسز کوئی پیور سٹیٹسٹیشنز والا یا میچ دیکھنے والے لوگوں والے انیلیسز نہیں ہیں یہ وہ انیلیسز میں آپ دے رہا ہوں جس نے گیم میں رہ کے گیم کو فیل کیا کہ اس کی نبز چلتی کیسے کب اس پہ ہاتھ رکھنا کب نہیں رکھنا یہ وہ نہیں ہے چھکا لگا تو یہ کیا کیا یہ ہمارے چینل پہ نہیں ملنے لگے گی آج دبل وکیٹ سپیشلس شردو تھاکور ان کے لیے بھی آج کا میچ اچھا نہیں ہے اب تو بلکل ہی کچھ نہیں کہنا کیونکہ وہ تو ہر میچ میں دو دو اٹ کر رہا تھا آج ڈی آؤٹسٹینڈنگ بیٹنگ ہوئی ہے جب آؤٹسٹینڈنگ بیٹنگ ہوتی ہے تو پھر سب کو مار پڑتی ہے پھر کوئی بچتا نہیں ہے جب اس طرح کی partnership لگتی ہے پھر سب کے اوپر لوڈ آتا ہے اچھا بسر میں تھوڑا comparison لینا چاہتا ایک آپ سے مجھے بتائیں پرتوی شاہ اور شیکھر دوان کا اوپننگ پیر اور اس کے بعد جب آپ CSK کا اوپننگ پیر دیکھتے ہیں گائی وارڈ اور فارف دوپلی سی ان دونوں کا جب آپ موازنہ کرتے ہیں تو آپ کیا فرق نظر آتا دونوں میں جی سوری گائی وارڈ اور فارف دوپلی سی کا اوپننگ پیر اور پرتوی شاہ اور شکر دوان کو اوپننگ پیر ان میں کیا فرق نظر آتا ہے دیکھیں اوڈو کے بڑے اسٹیبلش پلیر ہیں دوپلی سی لیکن وہ کبھی بھی اوپنر نہیں تھے وہ نئی سوپر کنگ میں آکے انہوں نے یہ رول کو اپنایا ہے جس میں جس میں وہ بہت منجے ہوئے ہیں یا ان کا ریکار بڑا اوٹ سٹینڈنگ ہے جو شاندار domestic performances کے بات یہاں پہ کھیلنے آیا اور دوسرا بندہ جس انٹرنیشنل کرکٹ میں بہت ساری سنچری ہیں بہت ایکس بیرینس ہے شورٹس کی رینج بہت زیادہ ان دونوں کی تو شکھر دون تو آوٹ سٹینڈنگ بیٹس من ہے پریتوی شور میں پوری ایبیلیٹی ہے he will be there as in the future i think he is not less than anyone بیٹس جو فارف ڈپلیس کوئی ڈیکلائن کی طرف بہت جا رہے ہیں پاکستان بھی بہت اچھا نہیں کھیل کے گئے پھر جب ساؤت افریقہ میں گئے ہیں وہاں پہ بہت اچھی فلو میں نظر نہیں آئے کیا آپ کو لگتا ہے جو اوپر آتے ہوئے بلے باز کے لیے کچھ چیزیں ہوتی ہیں اس کی کمی نظر آ رہی ہے ان میں پرفارمس انڈویجول پرفارمس ان کے بہت نیچے ہیں حافظ جی آپ کی آواز تھوڑی سی کٹی ہے کائنڈلی دوبارہ ذرا ریپیٹ کیجئے میں یہ کہہ رہا تھا فارف ڈو پلیس کی جب ہم کار پاکستان میں جو ٹیس میچ اس کے بعد جو انہوں نے ٹیس ٹرکٹ کو خیر باد کہہ دیا اور پھر وائٹ بول ٹرکٹ کی طرف رجحان اپنا رکھا لیکن میں آپ کو بتاؤ کہیں نظر آ رہی ہیں ساؤت افریکن سکیلی اور ان کا مسئلہ وہی ہے جو ہم بار بار ادھر ڈسکس کر چکے جب کسی جگہ پہ میرٹ ہٹتا ہے اور کمپنسیشن اندر آتی ہے تو پھر وہاں پر لوگوں کے لیے اپنے کام کے میار کو برقرار رکھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے اور میرا خیال ہے کہ ہم نے کیا بات کی اب اس سے آگے میں بار بار کچھ بن چاہ اس کے مسائل ہیں اچھا بڑ صاحب پاکستان کا بنگلہ دیش کا ٹور تھا انڈر نائنٹین کا وہ کرونا کی وجہ سے ملتوی ہوا ہے یہ بڑی افسوسناک چیز ہے کہ انڈر نائنٹین کے سطح پلیئرز کو بہت سکسٹین نائنٹین سب کچھ نظر آتا ہے ان کے فرس کلاس کے میچز بھی اچھے خاصے نظر آتے ہیں تو پھر یہ جو بنیاد آپ کے خیال میں ہیں وہ ہی پر ہے جو بھی کھلاڑی آپ نظر آئے گا فرس کلاس لیول کے اوپر ایک سیڈی ہے وہ سیڈی سے کھلتے ہیں ٹروفی کے اور پورا پورا سیزن کھلتے ہیں آپ نکلتے ہیں کم بیک کرتے ہیں اس کو لمبا کرتے ہیں یہ سارے فیزز آپ جوز ہے اگر آپ نے بڑی کرکٹ میں شاندار پرفارمس دینی ہے تو آپ کا دومیسٹک ایکسپیرینس اچھا ہوگا تو زیادہ چانسز ہیں اچھا بٹ صاحب یہ جو پی ایسل کے باقی ماندہ میچز ہیں اس کے لیے مختلف تجاویز زیر غور ہیں کہ کس طرح سے ہونے چاہیئے ایک میچ روزانہ کھیلا جائے یا دو میچز ہونے چاہیے آپ پتا ہے میج جون کا موسم سخت ہوتا پاکستان میں کراچی میں ہیٹ ویب بھی ان دن وں ختم کرے تو ایسے ہوتا نہیں رہا یہ جو آپ پہلے آسٹریلیا کے ساتھ پاکستان کی سیریز ہوئی ہے ایک دفعہ دبائی میں بھی ایسا ہوا ہے آپ دو میچ ہی کھیلنے ہیں تو شام چھے بجے پہلا شروع کر لیں اور ایک ڈیٹھ بجے تک لے جائیں آپ دو پورے ہو جائیں آڈینس نے کون سا آنا ہے جو آپ سہولت سوچ رہے ہیں کہ لوگ کس طرح آئیں گے اس ٹائم یا صبح کام پہ جانا ہے وہ کریں گے جا دن میں ریسٹ کریں رات کو میچ کھلیں 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 مطلب آپ خیال ہے کہ ہم ڈبل ہیڈر بھی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بجائے اس کے آپ دن کی روشنی پیچھے جائیں آپ اس کا ٹائم آگے بڑھا دیں دو بجے بجائے تاون کا اور آپ سب کی جو فیڈ بیک ہے جو آپ حوصل افزائی کرتے ہیں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں مختلف حوالوں سے آپ حوالے سے جو ہمیں سمجھ آتا ہے جو ہم اپنے ناظرین تک پہنچا سکتے ہیں اور بنیادی طور پر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہم علم تقسیم کر رہے ہیں اس میں ہمارا مقصد کسی کی نہ دلازاری ہے نہ ہم کسی کی خوش آمد کرنا چاہتے جو ہمیں کھیل کے مدان سے نظر آئے گا وہ آپ تک پہنچ آئیں گے حافظ محمد عمران سرمان برد کو اجازت دیجئے کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ نکمان اللہ حافظ